موسلم لیگ قاف کے رہنما مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا اغاز کر دیا گیا ذرائع کے مطابق مونس الہی کو واپس لانے کے لیے نگران وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کیا جس سلسلے میں ایف آئی اے کے حکام نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے جس میں مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی گئی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ انٹرپول سے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے ایف آئی اے اور نگران وفاقی حکومت نے نگران پنجاب حکومت سے ڈیٹا مانگا تھا نگران صوبائی حکومت نے مونس الہی سے متعلق تمام ڈیٹا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے ذرائع کے مطابق مونس الہی کی پراپرٹیز کو منجمد اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے مونس الہی نے اپنے مختلف بینک اکاؤنٹس سے ارتالیس کروڑ روپے نکلوائے یہ رقم منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں مطلوب مجرموں کی پاکستان حوالگی کی مثالیں موجود ہیں